ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرسپیکٹیف اردزہ کازمی کے ساتھ ریاست یا سٹیٹ کے کچھ فرائز ہوتے ہیں اور عوام کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اسی طرح عوام کے ریاست کے اوپر کچھ فرائز ہوتے ہیں آج اس چھوٹے سے ایسپیکٹ کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں سٹیٹ یا ریاست کا سب سے اہم فریضہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے عوام کو جسٹس اور سوشل سیکیورٹی فرام کرے سیکیورٹی اور جسٹس نمبر ایک نمبر ایک ایسینشل تینکس جو کہ ان کو زندہ رہنے کے لیے ترکار ہوتی ہے روٹی کپڑا مکان سڑک پانی ایجوکیشن وغیرہ 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 اس تناظر میں اگر ہم اپنے سٹیٹ کو اس مول کو بنے وے چھتر چھتر سال ہو گئے ہیں تو اگر ہم اس تناظر میں اس کو دیکھیں کہ اسٹیٹ نے اپنی رسپونسیبیلٹیز پوری کی ہیں تو ذرا تھوڑا سا ایک کوئسچن مارک نظر آتا ہے بٹ آن در آدھر ہینڈ عوام نے کیا اپنا فرض پورا کیا ہے اسٹیٹ کی طرف اس میں بھی ایک بہت بڑا کوئسچن مارک نظر آتا ہے اب یہ دونوں میں یہ انومیلیز یا جو ہم روز آنا دیکھتے ہیں یہ کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں سائٹز عوام اور ریاست اپنے اپنے فرائز پورے نہیں کرتے اور دوسری چیزوں کے پیچھے چھپ کر اس کو بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں میں بہت مشکل بات نہیں کرتا بہت آسان بات ہے ہم سب کرتے ہیں فور ایگزامپل میں سٹیٹ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے گھر تک وہ پانی پروائیڈ کرے گا مجھے بجلی پروائیڈ کرے گی مجھے ایمپلائیمنٹ دے گی لائن آرڈر ہوگا جسٹس ہوگا لیکن کیا میں وقت پہ ٹیکس ادا کرتا ہوں جس سے وہ یہ سارے کام کر سکے نہیں کیا میں ٹرافک کے رولز فالو کرتا ہوں نہیں کیا میں وہ ساری چیزیں جو سٹیٹ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے تو لیو ایز ایز سیوک سوسائیٹی وہ کر پاؤں میں نہیں کرتا تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ سٹیٹ سے ایکسپیکٹ کرنے والا اگر سٹیٹ مجھ سے ٹیکس لیتی ہے بہت سارے لوگ ظاہر ہے ٹیکس دیتے ہیں وہ جو ایکسپیکٹیشن سٹیٹ سے رکھتے ہیں وہ کیا سٹیٹ کر پاتی اب سٹیٹ پہ کیا چوز نہیں کر سکتی یہ ضروری ہے سمجھنا اس لیے عوام کو بھی وہ یقصہ بواقع پروائیڈ کریں فر ایکزامپل اگر سٹیٹ نے جن لوگوں نے ٹیکس دیا ہے اس کے پیسے سرک بنائی ہے تو وہ لوگ بھی استعمال کریں گے جو ٹیکس نہیں دیتے اب ٹیکس کے بارے میں بھی یہ اینوملی ہے کہ یہاں پہ لوگ کم ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس تو جی ڈی پی ریشو پاکستان میں بہت کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتے اب اس کو ہم ذرا بریک اپ کر لیتے ہیں بہت براؤڈلی 50% سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے اور خواتین کے مجورٹی جو ہے وہ کام نہیں کرتی اگر وہ کام کرتی ہے اگر کیونکہ خواتین اور مرد کی جو بات کریں سب سے زیادہ پاپیلیشن دیہاتوں میں اور سبابز میں رہتی ہے دیہات کے اندر خواتین ضرور کام کرتی ہے وہ گھریلو کام کرتی ہے فارم پہ کام کرتی ہیں اینیملز کے اوپر ان کو چارہ دینا دودھ نکالنا فلانا بہت سارے کام ہوتے جو وہ کرتی ہیں لیکن وہ اس طرح کے کام نہیں جس کے لیے وہ ٹیکس دیں تو ایک 50% کی پاپیلیشن میں سے کرتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے وہ نہیں آتا اور جو لوگ کماتے بھی ہیں وہ اتنا نہیں کماتے کہ جو منموم ٹیکس تھریشول کے اندر آئے سو یہ لوجیکل ہے یہ بات کہ بہت سارے لوگ ٹیکس رہی دیتے ہیں بیکوز وہ ٹیکس دینے کے تھریشول سے نیچے ہیں ظاہرے سطح غربت سے بہت سارے لوگ نیچے ہیں اور انفورچنٹلی پچھلے سال لوگ جو گورنمنٹس آئی ہیں جنہوں نے جو بھی دعوے کیے تھے اس کا بالکل اپسٹ ہوا ہے اور ہمارے پاس غربت کے سطح سے جو لوگ نیچے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہیں انفورچنٹلی انپوریمنٹ بڑھ گئی ہیں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں ایکنومک سلوڈاؤن کی وجہ سے سٹیٹ اپنا کام نہیں کرتی بیکوز سٹیٹ چلاتا کون ہے سٹیٹ چلاتے ہیں جو حکومت کے چنیدہ نمائندے ہوتے ہیں ہر تھوڑے عرصے بعد پچھلے کوئی دس پدرہ سال سے پہلے تو ہر دو دو تین تین سال بعد الیکشن اور انٹرمیٹنٹ مارشل لاؤز ہمارے پاس آتے رہے ہیں یہ سسٹم صحیح طرح چل نہیں پایا اچھا اگر یہ سسٹم چل رہا جب سے ہے پانچ سال کی اپنے اپنے ٹینرز لوگ پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے اس کی وجوہات بھی ہیں آج آپ نے ایک پارٹی کو ووٹ دیا عوام نے یا انہوں نے دو چار پارٹیز کے ساتھ ملکے اپنی ایک حکومت بنا لی انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے جس میں اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ پاسیبل ہوگا نہیں جو کام پچاس سالوں میں نہیں ہو پایا وہ اب ایسے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم فریم کی ضرورت ہوگی یہ اتنے دن دس دن تیس دن پچیس دن اسی دن نبوے دن فلانہ میں یہ ہو جائے گا اتنے دن میں یہ ہو جائے گا یہ پاسیبل ہے نہیں بکوز یہ لاؤز آف فیزکس کو ڈیفائے کرتا ہے نیوی دیلیس یہ بات ہو گئی لوگوں کی حوپس آئے ہو گئی کتنے دن میں ہو جائے گا کتنے دن میں ہو جائے گا وہ نہیں ہو پایا لوگ سپیشلی ینگسٹرز نوجوان یوتھ ان کو ایک بہت بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی اب اس ڈسپوائنٹمنٹ سے ڈسٹریک کرنے کے لیے آپ نے ایک انکوانٹیفائبل ایمیجنری چیز کے اوپر ان کو لگا دیا کہ ہم یہ چیز اچیف کرنا چاہتے ہیں اب ساری دنیا سب چیزیں چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ گئی سو یہ یہ لوگ یہ سٹیٹ چلائیں گے یہ آگے کمپیٹ کریں گے ہمارے نیبرز کے ساتھ جو کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں یہ مغربی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے یہ چائنا کے ساتھ مل کے سی پیک کمپیٹ کریں گے what are we talking about سو اس ساری چیزوں کی جو آج ہم جس حالات میں ہیں اور جس حالات سے گزر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں لیکن اللہ نے بہت خوبصورت اور حسین ملک ہمیں دیا ہوا ہے بہترین لوگ ہیں یہاں پہ زیادہ تر لوگ اچھے ہیں جو دل سے محنت کر کے کام کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے ان کو سر پہ رکھنا چاہیے اور انہی کی بدولت آج ملک جو بھی ہے اس حالت کے اندر ہے on the other hand let's take another example let's be devil's advocate میرے بہت سارے دوست ہیں میں سبتہ بھائی تم اتنا کچھ کماتی ہو تم ٹیکس کیوں نہیں دیتے سبولہ ٹیکس دینے کا فائدہ کیا ہے میں تو سب کچھ تو خود ہی کرنا پاتا ہے اپنے پیسوں سے ٹیکس تم دیتے ہو تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے as compared to what I do but میں indirect ٹیکس دیتا ہوں میرے اس کے پر بھی ٹیکس ہے میرے وشلی کے بل کے بھی ٹیکس ہے میرے موبائل خریدنے کے بھی ٹیکس ہے گاڑی کے بھی ٹیکس ہے and I'm a non-filer تو میں تم سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں بات تو اس کی حساب سے غلط نہیں ہے but وہ direct ٹیکس نہیں دیتا having said that that particular gentleman my friend that I'm talking about is big into charity and philanthropy وہ بہت سارے لوگوں کی direct مدد بھی کرتا ہے اور وہ بہت سارے لوگوں کو indirectly بہت سارے اداروں کو بھی support کرتا ہے so that is another angle جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت angle ہے ہمارے پاکستانیوں کے بارے میں we are a big big charity giving nation یہی دوست جس کی میں example دے رہا ہوں صحیح نئی گاڑی خرید ہی ہم لوگ کے جا رہے تھے کانے پہ تو یہ میرے بائی دوست ہیں جو ہم junior monteseries سے آتے ہیں said gentleman I said it's a beautiful car تم نے insurance کہاں سے کرے he said what an insurance میں تو insurance ہی کر رہا تھا وہ تو non-Islamic یا non-Islamic انہوں نے بھائی نہ کرو خدا نہ کہاستہ کوئی damage ہو گیا گاڑی چوری ہو گئے تو کیا کرو گے خیر پھر اس وقت نیا نیا تقافل آ رہا تھا یہ میں کچھ سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں تو بعد میں اسے تقافل کے through insurance کرنے شروع کر دی so اس mindset کے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں coming back majority of Pakistanis demographics اگر آپ دیکھیں مرد عورت میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور ان کے اندر بھی 30 سال سے کم لوگوں کی تعداد اور in fact زیادہ population تو آپ کی ویسے ہی tax net سے آؤٹ ہو گئی جو بچے ہیں اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ tax net کے اندر نہیں آتے اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ taxable نہیں ہوتا so let's call a spade a spade there also nevertheless ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ tax میں آ سکتے ہیں your retailers for example بہت سارے ایسے ہیں کہ جو unorganized business میں کام کرتے ہیں unorganized business جو ہے وہ borderline illegal business ہوتا ہے بہت سارے ایسے norms ہیں ہمارے پاس businesses کے کہ جو کامی سارا smuggling کے اوپر ہوتا ہے میں ان چیزیں کو نام لیلوں گا ہم سب روز مرہ کی استعمال ملاتے ہیں سب کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے بٹ خوشہ ان بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر چیک ہونا شروع ہے coming back ریاست کی ذمہ داری justice social security health education infrastructure provide کرنا ہے عوام کی ذمہ داری وقت پہ ٹیکس دینا اور rules regulation abide کرنا ہے دونوں سائٹز اگر یہ کر پائیں تو یہ ہمارے مشکلات جو ہیں کچھ سالوں میں پوری ہو جائیں گی اس بارے میں پلیس ضرور سوچی گا اپنے کومنٹ سے آگا کیجئے گا لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا پھر ملیں گے شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب کرنا ہے